بابا 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 مینسٹری آف لیبر کیا سمجھ داری بیٹی بات ہے ایک عام آدمی ایسی بھول کرے سمجھ میں آتا ہے مینسٹری آف لیبر ایک رانگ فل اکاؤنٹ کو ری ٹویٹ کرے بابا بابا ایک اچھے سمجھ دار دیش میں ایسا ہو اس کا مطلب یہی ہے کہ دیش میں کچھ مانسک گڑھ بڑی چل رہی ہے ساڑھے تین سال سے اوپر ہو گیا میں ٹویٹر پہ نہیں ہوں نہ میرے آنے کا کوئی منشاہ ہے نہ کوئی کارن ہے میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں اور میں بہت آشوست ہوں then i don't need anybody's reassurance in my life to be happy بات کھاں سے شروع ہوئی تھی سوشاند سنگھ راجپود کے مرڈر اور سوسائٹ سے اور کون سے ٹچے پن پہ آ چکی ہے اور میرے نام سے کوئی ایک تیو پہلی بات ہوئی ہے کہ بھارت میں سائیبر کرائم کی کوئی ویلیو نہیں ہے شرم آنے چاہے سائیبر پولیس کو شرم آنے چاہے میرے نام سے پچھلے تین سالوں میں ساٹھ بین سالوں میں اتنے اکاؤنٹس کھولے ہوئے ٹویٹر پہ اتنے لوگ میرے نام سے کچھ بھی بھکواس کر رہے ہیں اکاؤنٹ ہم بند کرواتے ہیں پھر کھل جاتے ہیں ہم بند کرواتے ہیں پھر کھل جاتے ہیں there is nothing like cyber police in this country ہمارے دیش میں وہ شرم کی بات ہے اور تھوکی بات ہے کہ جب لیبر منسٹری اس بات کو نہیں سمجھ سکتی کہ سوندگم ٹویٹر پہ نہیں ہے تو ایک عام آدمی سے میں کیا امید کروں کہ میں کسی کو بتاؤں گا کہ میں ٹویٹر پہ نہیں ہوں اور میں یہ گندگی کا کوئی حصہ نہیں ہوں آپ کے مدے ٹوچے ہیں کسی بھی دیش کی پہچان وہ اس کے مدوں سے ہوتی ہے ٹوچہ دیش ٹوچے مدے اٹھاتا ہے اور آپ اس سے میں ٹوچے بن پہ آ چکے ہیں تو مجھے آپ اس ٹوچے بن سے دور رکھیں میں ٹوٹر پہ نہیں ہوں اور میرے نام سے کوئی بکواس کچھ بھی کریں تو اسے ری ٹویٹ نہ کریں مجھے بہت دکھ ہوگا مجھے کسی کے بربادی پہ خوشی نہیں ہوتی مجھے کسی کے بدنامی پہ خوشی نہیں ہوتی میرا لکشہ ہے میری لائف ایک سیل فی ہے میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں میں کتنا اچھا ہوں میں کتنا برا ہوں میں اپنے آپ کو کیسے ایمبرو کرنا چاہتا ہوں یہ ہی میری اچھا ہے میری لائف میری سیل فی ہے آپ مجھے دسٹریکٹ نہ کیجئے Thank you so much